موسیقی ریاست آندرپردیش کے زلہ گنٹور کے ایک گاؤں میں تین سو خاندانوں کے تقریباً دو ہزار افراد ریہائش پزیر ہیں گنٹور کے نظام پٹنم منڈل میں باوہ جپلم نام کا یہ گاؤں انوکھا ہے اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کے ہر گھر کا کم از کم ایک فرد بطور فوجی ملک کی خدمت کر رہا ہے یا پھر ملک کی حفاظت کے لیے سرحد پر ہے موسیقی اس گاؤں کے بیشتر افراد کا خاص طور پر بھارتی فوج میں ذکر ہے گاؤں میں کئی گھر ایسے ہیں جہاں کے تمام افراد ہی فوج میں شامل ہونے کی راہ منتخب کرتے ہیں باوہ جپلم گاؤں کے سپاہی سن 1965 بھارت چین جنگ اور سن 1975 کے بھارت پاکستان جنگ سمیت ہر جنگ میں حصہ لے چکے ہیں اس گاؤں کے سابق سرپنچ نظیر احمد نے بھی بھارتی فوج میں خدمات انجام دی ہیں جبکہ جنگ میں شہید یا پھر شدید زخمی ہونے کے امکانات کے باوجود یہاں کے نوجوان مسلح افواج میں شامل ہونے کے خواہ ہیں یہاں تک کی والدین بھی اپنے بچوں کو فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں یہاں ہر ماہ اپنے بچے کو فوج میں بھیجنا چاہتی ہے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بلکہ فوجی بنانا چاہتے ہیں جبکہ نوجوان بھی اپنے والدین کی اسی خواہش پر عمل کرتے ہوئے فوج میں شامل ہونے کی تیاری کرتے ہیں حتیٰ کہ یہاں کی لڑکیاں بھی فوجی جوانوں سے ہی شادی کرنا پسند کرتی ہیں میں نے جون دو ہزار بارہ میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی میرے خاندان میں ہر شخص ملک کے خدمت کے لیے پرجوش ہے میرے والد اور چچا ریٹائٹ فوجی ہیں یہاں ہر گھر میں کم از کم ایک شخص فوج میں خدمات انجام دے رہا ہے باوہ جپلم گاؤں نسل در نسل قوم کی خدمت کے لیے وقف رہا ہے یہ بات موجودہ معاشرے کے بلکل برقس ہے جو صرف ملازمت اور پیسوں کی بنیاد پر چل رہا ہے پڑوسی گاؤں کے بہت سے نوجوان باوہ جپلم سے متاثر ہوئے اور فوج میں شمولیت اختیار کی فوج میں داخلے کے امتحانات کی تیاری کے لیے متعدد علاقوں کے لوگ یہاں کے سابق فوجیوں سے تربیت حاصل کرنے آتے ہیں باوہ جپلم کے سپاہی بورڈر سیکیورٹی فورسس کی ہر یونٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں کس ردوں پر ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کو تینات دیکھ کر واقعی میں فخر محسوس کرتا ہوں آس پاس کے دیہات کے نوجوان بھی فوج میں شامل ہونے کے خواہ ہیں باوہ جپلم بنیادی طور پر مسلم اکثریتی گاؤں ہیں حب الوطنی کا جذبہ ان والدائن میں محسوس کیا جا سکتا ہے جن کے بیٹے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یہاں کے کنبے اپنی جو ان نسلوں کو خوشی خوشی فوج میں بھیجتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ زخمی ہوں گے جسمانی طور پر معذور ہوں گے یا ان کی موت بھی ہو سکتی ہے میرا بڑا بیٹا دماد اور بطیجہ سبھی فوج میں ہیں گھر میں صرف میں اور میری شوہر رہتے ہیں باقی سب سرحد پر تینات ہیں بھلے ہی فوج میں ڈیوٹی کے دوران میرے چھوٹے بیٹے کی موت ہو گئی لیکن ہم نے اپنے بڑے بیٹے کو آسانی سے بیچ دیا دسویں جماعت یا انٹر میڈیٹ پورا ہونے کے فوراں بعد باواجپلم کے نوجوان پیشاور کورسز کے روایتی راستے پر جانے کے وجہے آرمی امتحانات کی تیاری شروع کر دیتے ہیں ہمیں ان نوجوانوں کو سلام کرنا چاہیے جو قومی سلامتی کے لیے اپنی جانیں وقف کر رہے ہیں بیرو ریپورٹ ای تی دی بار